کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قداری کے مقتمہ دن پر چلائے جائیں گے اور کبھی یہ جو ہے دو مرتبہ تین مرتبہ یہ جو ہماری سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو پہلے بھی سیل کیا گیا تھا اور آئی کورٹ کے حکم کے باوجود ڈی سیل نہیں کیا گیا تھا انٹراکورٹ اپیل میں گئے انٹراکورٹ اپیل میں دو جج صاحبان نے اسلامباد آئی کورٹ کے پہلے کار کھول کے آؤ اس کو کھلوایا گیا دفتر کو اور دفتر میں جب ہمارے جو ہے اپنا انفرمیشن سیکریٹری اور سکوکس پرسن وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے انہیں اور سارا ہمارا ریکارڈ سیل کر دیا جاتا ہے وہ اکتالیس ہمارے ایم این ایز جنہوں نے تکمیل میں اپنے بیان حلقی دیئے تھے کہ ہم پاکستان تحریکہ انصافی کے جو ہے رکنم ہیں اور اسی کے ہی معاملت سے ہم جیتے ہیں تو وہ بھی سارا ریکارڈ سیل کر دیا جاتا ہے پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی جو ہے آور ریچ کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے سیل ڈی سیل کر کے ہماری پریمیسز کلوائی تھی پھر کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گھرد ہیں اور وہ ہمارے جسٹس بابر ستار ساہ پہلے ہی میری اور بشرا بی بی کی جو ہماری کانورسیشن تھی فون پر اس کا وہ جو ہے ہیاتہ کیے ہوئے ہیں اور سارے جو ہے جتنے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ڈی جی ایف آئی اے ہیں ڈی جی پیمرا ہیں ساروں کو جو ہے طلب کر کے کیا ہوا ہے اور جنہوں نے کہا کہ آپ کیس کو نہ سنیں اور ان پر دو دولہ کی جرمانہ کیا اور جنہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کو ان کیمرہ سنیں چیمبر میں سنیں وہ بھی ان کی استعدادہ مسترد کر دی گئی اس فیصلے کو بھی اوبر ریچ کرتے ہوئے آج جو ایک شرب ناک حرکت کی ہے انہوں نے ریمانڈ لینے آگے ہیں یہ نو دس اور گیارہ پی کا یہ جو ہے ایکٹ کے تحت انہوں نے پرچہ درج کیا ہے اور اب فرماتے ہیں کہ ان کا دس دن کا ریمانڈ ہمیں چاہیے دے دیں تاکہ ہم نے ان سے جو ہے وہ الیکٹرونک ڈیوائسز برامت کرنی ہے اوہ بھائی سارا کچھ تو تم لے کر گئے ہو حتیٰ کہ ووٹر ڈیسپینسر تک وہ کھاڑ کے لے کر گئے ہو جسا کیا تعلق صاحب کے الیکٹرونک ڈیوائسز کے ساتھ آپ نے وہاں سارے عملے کو گرفتار کر لیا جس میں ہماری فیمیل بھی تھی اور ہمارے جو ہے پھر جو ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے مائنورٹیز والے اور ہماری مستورات خواتین جو اپنا وہ خواہاں تھی کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں وہ بھی موجود تھے اپنا اپنا سیریز اپنا اپنا جو ہے درخواستیں لے کر آئے تھے ان کو بھی اٹھا کر لے گئے ان سے سارے موبائل بھی چھین لئے ان سے ساری درخواستیں بھی چھین لیں تو یہ اس طرح کا تو میرے خیال میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہندو ہندوستان کی کوئی فوج آ گئی ہے اور ہمارے جو ہے یہاں قبضہ کر لیا ہے اوہ بھائی ترانوے ہزار آپ لوگوں نے تو سرنڈر کیا تھا روڑا کے قدموں پر اب خدارہ عوام پاکستان کو تو اس طرح سے یہ ارغمال بنا کے ان کے تو حقوق اور ان کے کارزات اور ان کی ملکیت اور ان کے موبائل اور ان کے جو درخواستیں ہیں ان کو تو واپس لوٹ آ دو وہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے ہیں تو آج ہم نے سارا کچھ بتایا کہ کب تک ہم یہ غداری کے فتوے دیتے رہیں گے میں نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جنہ کو آپ نے کہا سیکیورٹی رسک ہے اور وہ اور پاکستان نہیں چل سکتے میں نے کہا ان کو کہ آپ نے ذلفقار علی بھٹو کو کہا گئی ہے سیکیورٹی رسک ہے یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے اور ہم نے بھٹو کو فانسی دے دی میں نے کہا کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کو کہا سیکیورٹی رسک ہے اور بے نظیر بھٹو کو آپ نے جو ہے وہ قوم سے منکت ہے جس طرح سے ہوئی ہیں مشرف آج بھی اس میں مفرور ملزم موجود ہے اور میں نے کہا کہ نواز شریف کو آپ نے پلین ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید سزا کر دی اور وہ بھی آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان میں اس کو لینڈ کرواؤ ہندوستان میں اس کو جو ہے فوج کا ہمارا جو سربراہ تھا جو جہاز میں موجود تھا اس کو لینڈنگ کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر ناتھی اور اس کو کہا گیا کہ تم ہندوستان میں لینڈ کرو آج وہ ماشاءاللہ ان کا چہیتہ بنا ہوا ہے آپ پتہ نہیں یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ہی سربراہ کو بھائی آپ ہی کے سربراہ کو پاکستان کی سرزمین پر جہاز کو وہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان میں جا کر لینڈ کرواؤ آپ اپنے آپ سربراہ آج آپ اس کو چہیتہ بنا کر اس کو حکومت دی ہوئے اب ہم عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے اور ہمیں گداری کے فتوے دے رہے ہیں کریں جی یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں اگر یہ تین کروڑ عوام جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ گدار ہیں اگر میں میں نے بنا ہوں اور ہمارے ایک سو چھبیس ہیں میں نے بغیر فارم سنتالیس کے ہیں فارم سنتالیس دے رہے ہیں تو ہم ایک سو اسی اور دو سو پچیس میں پہنچتے ہیں اگر قوم کی دو تہائی جو ہے عوام گدار ہیں تو یہی آپ نے گداری کا فتوہ انیس سو اکتر میں دے کے آپ نے اپنا عشر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان خاکم بدہن جس طرح سے دولخت ہوا وہ بھی اپنے عوام کی خواہشات اور ان کی امنگوں پر ڈاکہ مار کے ان کے منڈیٹ سے انحراف کیا تھا تو تاریخ سے کچھ تو زبق سیکھ لیں کیوں آپ باقی کے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے خلاف سادش نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کے خلاف سادش ہے یہ اس پاکستان کے خلاف سادش کی جارہی ہے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترخواست گزار بن لی ہے ایک لیاسے آپ کی پرانی چہیتی جماعت ہے کیا گئی نہیں پرانی چہیتی جماعت میری تھی اس لیے بھی تھی کیونکہ بھٹو شہید کا اور بے نظیر شہید کی وہ پیپلز پولٹکس کرتی تھی عوامی سیاست کرتے تھے اب پیپلز پولٹکس چھوڑ کے پاور پولٹکس ہو رہی ہے اب جوتے پولش کیے جا رہے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے اور اقتدار میں آنے کے لیے سو اس لیے اور کس کے سننا چاہتے ہو سن لو ہم نے تو کبھی نہیں ہے اس سے نارافتی آپ دے گئے بات یہ ہے کہ نہ ان کو مل سکتے ہیں یہ اپنا سیاسی خودکشی کر رہے ہیں یہ سیاسی خودکشی کرنے کا اگر پیپلز پارٹی کو شوق ہے تو میں کیا کہہ سکتے ہیں